سی بی ٹی ور او سی ڈی کیا ہے اگر آپ سائیکالوجی سٹوڈنٹس ہیں یا سائیکالوجسٹس ہیں اور اپنی سائیکو تھیرپی کو بہتر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ خود او سی ڈی سے سفر کر رہے ہیں ان سارے کیسز میں یہ ویڈیو آپ کے لیے یوسفل ہوگا تو ویورز اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے ویڈیوز پہ لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور انہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے جو اس سے فائدہ اٹھا سکے تو آئیے بات کرتے ہیں سی بی ٹی فار اوبسسف کمپلسف ڈیس آرڈر اب یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ ہمارے پاس دو بڑی کلیر ڈسٹنکٹ قسمیں ہیں اس ڈیس آرڈر کی پہلی قسم وہ ہے جس میں اوبسسیو رومینیشن ہوتی ہے لیکن کمپلشن نہیں ہوتی مثلا آپ کو ایک سوچ آرہی ہے آپ نماز پڑھنے لگے ہیں آپ کو کوئی گھٹیا سوچ آنی شروع ہو گئی ہے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں آپ کو ان کے بارے میں برے خیال آنے شروع ہو گئے ہیں بعض وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ماں وہ یہ سوچ رہی ہے کہ کہیں میں اپنے بچے کو قتل نہ کر دوں وہ چھوری دیکھتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ کہیں میں یہ چھوری پکڑ کے اپنے آپ کو نہ مار لو اس طرح کی عجیب و غریب وسوسیں آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں اور انسان ان وسوسوں پہ ان خیالات پہ ان سوچوں پہ اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سے تنگ آ جاتا ہے اور اس سے مزید انگزائیٹی محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے اور یہ ایک وشس سائیکل انگزائیٹی کا شروع ہو جاتا ہے یعنی وہ سوچ آتی ہے تو اس پہ پریشانی ہوتی ہے اور اس پریشانی میں وہ سوچ زیادہ آتی ہے اور جب وہ سوچ زیادہ آتی ہے تو اس سوچ سے دور بھاگنے کے لیے اسے آوائیڈ کیا جاتا ہے اور اسے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور پھر جب ڈسٹریکٹ کرنے کے بعد وہ سوچ پھر سے آتی ہے تو وہ پھر سے ہمیں تنگ کرتی اچھا تو یعنی یہ چیز سمجھنے ضروری ہے کہ جو پہلی قسم ہے اس میں ایکسٹرنل بیہیوئر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی کہ ہماری اپنی سوچیں ہیں اور اپنی سوچوں کے ساتھ پری اوکیپیشن ہیں اور سوچ اور اس کے نتیجے میں تشویش پریشانی یا انگزائیٹی اور پھر اس انگزائیٹی پر مزید انگزائیٹی اور اس کے بارے میں مزید پریشانی اور اس پریشانی کے بعد مزید سوچ اور ایک لا متناہی سلسلہ تو یہ تو ہے پہلی قسم کی obsession دوسری قسم کا جو obsessive compulsive disorder ہے اس میں اسی طرح ایک obsessive thought آتی ہے اور اس obsessive thought کے نتیجے میں ہم کوئی عمل کرتے ہیں کوئی حرکت ایسی کرتے ہیں جس سے وہ سوچ جو ہے وہ temporarily چلی جاتی ہے مثلا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم ابھی باہر سے آئے ہیں تو ہمارے ہاتھوں پہ جراسیم لگ گئے تو اب ہم غسل خانے میں گئے ہم نے ہاتھ دوئے اچھی طرح سابن سے ہم باہر آئے اور اس وقت قلیت میں نان ہو گیا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد تھوڑی ہی دیر بعد ایک صاحب آئیرون نے آپ سے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملاتے ہی آپ کو خیال آئے کہ شخص پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے اور جہاں سے آ رہا ہے کہیں وہاں سے جرمز تو نہیں لے آیا تو کیا جرمز اگر مجھے رہے اندر چلے گئے تو میں بہت سخت بیمار ہو سکتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ مر بھی جاؤں یا کوئی بہت ہی سنگین بیماری مجھے لاحق ہو جائے تو اس لیے آپ پھر سے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں اور پھر اپنا ہاتھ دھوتے ہیں اور جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو عارضی طور پر آپ کو تسلی ہو جاتی ہے لیکن وہ تسلی زیادہ دیر تک نہیں رہتی حتی کہ لوگ کئی کئی گھنٹے نہ صرف یہ کہ ہاتھ دھوتے ہیں بلکہ نہ آتے ہیں اور پھلکہ نہ آنے کے بعد پھر سے نہ آتے ہیں اب میں یہاں پہ مزید بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اینڈ میں میں اسلامی پرسپیکٹیو او او سی ڈی آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ میرے خیال میں میں نے کسی اور سے نہیں سنی اور یہ میری اپنی ایک کانٹریبیوشن ہے تو دی ایریا اور میں اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے اسلامی کانسپٹ آف اوپسیسیف کمپولسیف ڈیسارڈر جو ہے وہ ہمیں اس کو ٹریٹ کرنے میں یا اس کو کم از کم سمجھنے میں بہتر مدد دے سکتا ہے تو آئیے ہم بات کرتے ہیں سی بی ٹی کے ذریعے او سی ڈی کو کیور کرنے کے او سی ڈی کا جو جو پہلی قسم ہے اوپسیسیف تھوٹ جو ہے اس کا بنیادی طور پہ علاج وہی ہے جو عام طور پہ انگزائٹی کا علاج ہے سی بی ٹی میں یعنی آپ ان تھوٹس کو سب سے پہلے چیلنج کرتے ہیں اور جیسے کہ مثلاً کہ میں کہیں یہ نہ ہو کہ اس چوری سے اپنے آپ کو ہلا کر لوں جو یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے اب اس قسم کی سوچیں جو ہیں جیسے البرٹیلس کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ ایسی سوچیں ایسے ہی شخص کو آتی ہیں جو کہ who is the most unlikely to do such things لیکن جو لوگ زیادہ ethical ہوتے ہیں زیادہ sensitive ہوتے ہیں عام طور پہ انہیں ہی ایسی سوچیں آتی ہیں اور عام طور پہ ایسے ہی لوگ ان سوچوں پہ پریشان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ جو ہم پہلی لائن آف اٹیک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جسمانی طور پہ ریلاکس کروایا جائے اس میں آپ عام جو گائیڈڈ ایمیجری ہے یا سکسٹین پی ایم آر جو ریلاکسیشن ٹیکنیکس ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ہپنو تھرپی آتی ہے تو ہپنو تھرپی is an extremely effective treatment for anxiety caused by obsessions یا obsessive thoughts تو یہ یاد رکھیں کہ obsessive rumination ہے پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم thought stopping کرتے ہیں تو thought stopping کا طریقہ بنیادی طور بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ client سے کہتے ہیں کہ جی اپنی سوچوں کو لے کے آؤ اور جیسے ہی وہ سوچوں کو لے کے آتا ہے تو آپ زور سے table پہ ہاتھ مارتے ہیں اور چیختے ہیں stop تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ thoughts temporarily رک جاتی ہیں اور اب پھر آپ client کو یہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے thought stopping کرنی ہے اور thought stopping کے ذریعے اس لا متنہی سلسلے کو رکنا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ اسے psycho education دیتے ہیں کہ کس طرح یہ catastrophizing thoughts جو ہیں ان کو decatastrophize کرنا ہے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ جناب کوئی disaster نہیں آنے والا کوئی تباہی نہیں آنے والی کوئی بربادی نہیں ہونے والی ہماری سوچوں کی وجہ سے ہمارے وصفصوں کی وجہ سے so these are these are these standard interventions in cbt for obsessive rumination لیکن جو compulsion کے ساتھ obsession کا cycle ہے وہ زیادہ difficult ہوتا ہے break کرنا اور اس کو break کرنے کے لئے جو gold standard ہے یعنی جو بہترین طریقہ ہے research based cbt میں rebt میں وہ ہے exposure plus response prevention یعنی ہم client کو جو ہے پہلے تو بقیدہ relax کروا کے اس چیز کے لئے تیار کرتے ہیں کہ انہیں وہ سوچ آئے اور وہ سوچ لے کے آئے مثلا کہ میرے ہاتھوں پہ کہیں germs تو نہیں لگ گئے اب ہم انہیں روکتے ہیں اس بات سے کہ وہ ہاتھ دھویں سو یعنی ان کی جو ان کا جو homework بھی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب thought کا آنا ضروری ہے لیکن اس thought کے بعد آپ کا compulsion پہ عمل نہ کرنا بہت ضروری ہے and that is the essence of the treatment for the second type of obsessive compulsive disorder یعنی پہلے تو آپ اس thoughts expose کریں client کو client اپنے آپ کو خود expose کریں اور پھر response سے اپنے آپ کو روکے اور جتنی دفعہ وہ اپنے آپ کو اس response سے روکے گا اتنا ہی اسے ایک reward system بنانا چاہیے اسے اپنے لئے کوئی reward دینا چاہیے کوئی ایسی چیز جو کہ وہ عام طور پہ ایک treat کے طور پہ اپنے آپ کو دیتا ہیں آپ اس کے ساتھ ایک agreement کر سکتے ہیں contract کر سکتے ہیں جس میں کہ آپ client کو exposure کے بعد response prevention کرواتے اب اگر آپ خود OCD سے سفر کر رہے ہیں تو آپ اسے try کر سکتے لیکن میری رائی یہ ہوگی کہ کسی qualified psychologist سے مدد ضرور لیجئے کیونکہ یہ anxiety اور depression OCD کی نسبتا آسان ہیں OCD خود کو treat کرنا تھوڑا سا نسبتا مشکل ہے میں ناممکن نہیں کہہ رہا اپنی مدد آپ اس کو ضرور اپنائیں لیکن دوسروں سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح بعض سیویر کیسز میں میڈکیشن بھی استعمال کی جاتی ہے میں اس سے آپ کو بلکل discourage نہیں کروں گا بلکہ کہوں گا کہ اگر اس میں psychiatrist اور psychologist مل کے کام کریں تو بہتر results آ سکتے ہیں psychiatric medication anxiety کی شدت کو کم کر سکتی ہے جس کے دوران اس کے ساتھ psychologist کی therapy بہت effective ہو سکتی ہے تو یعنی exposure and then response prevention تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ Islamic model of OCD کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اسے عقل دی اور اس عقل کے ساتھ ساتھ الہام یا intuition کا function بھی عطا کیا اور انسان کو قدرتی یا فطرتی اس میں ایک religious attitude تھا اس کے ساتھ انسان کو پیدا کیا یعنی انسان بنیادی طور پہ ایک social animal تو ہے ایک working animal تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ تو اگر انسان جو ایک religious animal ہے تو دیکھئے کہ ہمارے مذاہب میں rituals کیا ہیں ہمارے مذاہب میں وہ کون سے behaviors ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں تو ہماری religious obligations پوری ہوتی ہیں نماز کو لے لیجئے دو رقعت نماز فرض صبح ہیں دو رقعت سنت ہیں صبح اسی طرح مختلف عوقات پہ مختلف نمبر ہے رقعت کے اور اسی طرح شام کو جا کے یہ تین رقعت ہو جاتی ہیں فرض کی اور پھر رات ہوتی ہے تو تین وطر شامل ہو جاتے ہیں تو یہ یہ جو ایک numbers کا ایک سسٹم ہے اسی طرح تسبیحات فاطمہ تو ظہرہ علیہ السلام ہے جس تیتیس دوہ سبحان اللہ تیتیس دوہ الحمدللہ اور چونتیس دوہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں تو بعض سائیکولوجس یہ سوچتے ہیں کہ ریلیجن جو ہے بعض ایتھیس یا نون بلیونگ سائیکولوجس یہ سے الٹا سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن یہ ایک Obsessive Compulsive Disorder کی ایک فارم ہے میری تیاری یہ ہے کہ ریلیجن جو ہیں وہ انسان کی ایک نیڈ ہے تو جب مورڈن ورلڈ میں اور مورڈن سائنس میں اور مورڈن ورلڈ ویو میں سے ریلیجن کو نکال باہر پھینکا گیا تو انسان اس بات پر مجبور ہو گیا کہ وہ اپنا ایک منی ریلیجن انونٹ کر لے اور کئی لوگ جو ہیں اس میں بہت حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور یہ ہے OCD یعنی ہوتا کیا ہے کہ اب آپ کو ایک برا خیال آیا تو برے خیال آنے کے لئے آپ نے ہاتھ دھوئے بیسے اگر آپ سوچیں تو آپ پانچ وقت کی نماز کے ساتھ پانچ دفعہ وضو کرنے کا موقع ہے اس کے علاوہ غسل ہے تو یعنی آپ قدرتی طور پر دن میں کم از کم چھے دفعہ آپ کو واش کر رہے ہیں کم از کم لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ چونکہ وہ آپ کے سسٹم میں نہیں ہے تو آپ ہاتھ کی ضرورت نہیں جا رہے اسی طرح آپ اور ریچولز نکال لیتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ اگر فرش پہ ایک لائن بنی ہوئی ہے تو اس پہ چلتے ہیں اگر اینٹیں نظر آ رہی ہیں تو ان کو کرس 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 کر چلتے ہیں تو لوگوں کے ذہن نے اپنے contorted اور distorted ریچولز ضرورت نہیں رہ جاتی تو مزید میں اس موضوع پہ ایک الگ ویڈیو میں بات آپ سے کروں گا کہ کس طرح OCD کو خاص طور پہ جو ریلیجس لوگ ہیں ان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے مذہبی اصولوں کو استعمال کر کے OCD کو ٹریٹ کرنے میں لیکن اس کے علاوہ آپ یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ مذہب سے دوری کی وجہ سے ہی OCD وجود میں آتا ہے آج کے لئے اتنے کافی ہے میرے ویڈیوز کے لئے پلیز سٹے ٹونڈ سبسکرائب تو می چینل شیئر کومنٹ اور لائک خدا حافظ